ترس بھی مجھ کو آتا ہے ہسی بھی مجھ کو آتی ہے ترس بھی مجھ کو آتا ہے ہسی بھی مجھ کو آتی ہے میرا پالا ہوا کتا چب بچیں میرا پالا ہوا کتا مجھے آنکھیں دکھاتا ہے ابو آسیم آزمی کا یہ شیر سیاست کی لڑائی اور ناراضی دونوں ظاہر کر رہا ہے آزمی نے ایک سبا کے دوران ایک شیر پڑھا جس پر جم کرتا لیا بجی سب سے پہلے سنتے ہیں آزمی کا یہ شیر اس نے کچھ پڑھ رہا تھا ایک شیر پڑھ رہا تھا کہاں چلا گیا میرا شیر یار نجانے کیوں میرا دوست مجھ کو آزماتا ہے جسے آگے بڑھاتا ہوں وہی مجھے پیچھے ہٹاتا ہے خطہ اس میں تیری کیا ہے یہ میرا ہی مقدر ہے خطہ اس میں تیری کیا ہے یہ میرا ہی مقدر ہے سہارا جس کو دیتا ہوں وہی پیچھے گراتا ہے ترس بھی مجھ کو آتا ہے ہسی بھی مجھ کو آتی ہے ترس بھی مجھ کو آتا ہے ہسی بھی مجھ کو آتی ہے میرا پالا ہوا کتا میرا پالا ہوا کتا مجھے آنکھیں دکھاتا ہے آزمی کا یہ شیر شہرت پوار گروپ کے لیڈر نواب ملک جو جیل کی ہوا کھا کر باہر نکلے تو سب سے پہلے انہوں نے اپنی پارٹ شہرت پوار کی انسی پی کو الویدہ کہا اور رجید پوار کی انسی پی میں داخل ہو گئے لیکن اب سیاسی گلیاروں میں ایسا قیاس لگایا جا رہا ہے کہ وہ ابو آسیم آزمی کے خلاف اس بار اسمبلی الیکشن میں اتر سکتے ہیں جس کے بعد ابو آسیم آزمی نے ان کی جم کر بکیا او دھیڑی آزمی نے یہ بھی کہا ہے کہ نواب ملک کو ہاؤسنگ منسٹر بنانے کے لیے شررت پوار سے انہوں نے شفارش کی تھی اور اس سے پہلے نواب ملک کا سیاسی کریئر ابو آسیم آزمی کی ادھیک شتا میں ہی شروع ہوا تھا اس لئے آزمی نے نواب ملک کی جم کر کھلی اڑائی اپنے بیان میں آزمی نے کہا ہے کہ بہت سے لیڈر جو جیل گئے باہر آئے لیکن کسی نے پارٹی نہیں چھوڑی لیکن یہ جیل سے باہر آنے کے بعد اپنی پارٹی چھوڑ دی اور اب میرے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہیں موسیقی